اسلام علیکم ایوٹو فیملی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آل نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرنس میں اور پلیس کومنٹس بھی ضرور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کلو مٹن لے کے اس کو سمپل پانی میں ڈال کے وافر مقدار میں پانی ڈال ہے اس کو گلا لیا ہے اور مٹن کو صرف گلا ہے اس میں کوئی نمک کوئی کسی قسم کا کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اور یخنی ہم نے ساتھ میں رکھ لیا ہے اور ساتھ ایک کلو چاول ہے سیلہ چاول ہے اس کو دو گھنٹا پہلے بھرکو کے رکھ دیا تھا تو اب یہ چاول بھی ڈیپو پہ پڑے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا کچھ ثابت گرم مسالے دو ادھر تیس پتی ان کو ٹکرو میں کاٹ لیا ہے اور اس میں ساتھ ہی ون ٹیبر سپون بھر کے بلیک پیپر پاورڈر لے لیا ہے تھوڑی سی کرش میں ہیں اور تھوڑی سی پاورڈر میں ہیں ون ٹیبر سپون بھر کے میں نے نمک یہ ہاسپیز آئی کا ون ٹیس پون بھر کے وائٹ پیپر پاورڈر یہ پلاؤ میں بہت اچھا ٹیسٹ لاتی ہے اور ہافٹی سپون لونگ ہے مطلب ساتھ سے آٹھ ادھر لونگ دو ادھر بڑی الائچی دو تین ٹکرے دال چینی کے دو چھوٹی الائچی ہیں اور دو بادیان کے پھول اور یہ ثابت گرم مصالے لے لیے ہم نے اور یہاں پہ کچھ لے لیے آٹھ سے نو پیس آلو بخارے کی اور کچھ سبس مرچے لے کے چار سے پانچ پیس اس کو پانی میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا پیپر پیسٹ بنا لیے ون ٹیس پون جنجر اور گارلی چاپ کیا ہوا اور دو ادھر بڑے سائز کے پیاز لے کو اس کو سلائس کر لیے اور پین میں ڈال دی ہے ایک کپ آئل جیسے ہی آئل گرم ہوا تو اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دی ہیں سلائس کی ہوئے تو اب اس پیاز کو ہم اچھا سا اس کا ٹرانسپریٹ کلر آنے تک اس کو ہم کوک کریں گے اور اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے اس کا کلر ڈارک بھی نہیں کرنا تو وائٹ پلاؤ میں ہمیشہ لائٹ کلر ہونا چاہیے یہ بھی خاص ٹیپ ہے اس جیسی کلر تھوڑا سا چینج وہ تمام مسالے میں سمی آڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم فرائی کرتی ہوں کرین چلی کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا پانی میں وہ بھی سمی آڈ کر دی ہے اس لئے پانی ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئے آپ اس کے جگہ پانی بھی تھوڑا سی آڈ کر سکتے ہیں ضرورت محسوس ہو مٹن میں ڈال دی ہے ساتھ اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھا سی ہم کوک کر لیتے ہیں کوئی چیزیں جلنی نہیں چاہیے اور تو کیونکہ پلاؤ کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہ ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ہے پلاؤ مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس میں آڈ کر سکتے ہیں مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں گے تو میں آپ کو پلاؤ مسالہ بنانی کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ یکنی ہے اور یہ ساڑھے تین گلاس دکھا رہی ہوں اس کے ساڑھے تین گلاس چاول مطلب ایک کلو چاول تھے اور سات گلاس پانی کے آڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لپی جی پہ بنا رہی ہوں اگر گینس پہ بنائیں گے تو پھر نیچرل جو گینس ہے اس پہ تو ساڑھے چھے گلاس اس میں آڈ کرنا ہے اور یہاں لپی جی پہ تھوڑا سا پانی برابر کا حساب میں آڈ کرتی ہوں تاکہ چاول اچھے سی ٹینڈر ہو جائے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ڈھک دیتے ہیں بوائل ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جیسی یہ بوائل ہوگا تو ہم اس میں چاول آڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ماشاء اللہ تو یہاں پہ ماشاء اللہ پانی کو بہت اچھا سا بائل آ چکا ہوئے تو چاول کو میں نے سٹین کر لیا تھا پانی سارا نکال لیا تھا اب اس کے اندر ایڈ کر کے تو اچھا سا چمچ ہلا دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں چاول کو اور یادرے جب چاول اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جب کھوک ہو جاتے ہیں تو اس میں زیادہ چمچ نہیں ہلاتے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو اب اس کا پانی تھوڑا سا رہ گیا ہوئے تو تھوڑا سا مزید انتظار کر لیتے ہیں جیسے پانی ڈرائی ہوگا تو آپ کو اس کو شکل دکھاتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں تو یہاں ماشاءاللہ پورا پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے تو کیورا 1 ٹی سپون کیورا ایسٹرنس ڈال کے اور اس کو نیچے تباہ رکھ دیا اور اس کو ہلکی سٹیم پر 15 منٹ کے دم دیتے ہیں اور پھر اس کو دم کے بعد نکالتے ہیں سرونگ بلال پر تو یہاں پر ماشاءاللہ 15 منٹ بعد ہمارے چاول بہت زبردست بن کے تیار ہو چکے ہیں پورے گھر میں مچن پلاو کی خشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست مزیدار قسم کے ماشاءاللہ یہ پلاو بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اس بھی تھوڑا سے فرائیڈ انین گارنش کے طور پر ڈال دیتے ہیں کہ خوبصورت لک ہو جائے ویسے پلاو کی بوڈیوں کے ساتھی ماشاءاللہ خوبصورتی وہ اپنی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سی اور یونیک خوبصورت ہو جائے تو یہ وہی فرائیڈ انین ہے پاپر جیسے فرائیڈ انین کمرشل تلیوی پیاز اس کی ریسپی میری ڈسکریشن باکش میں میں لنک دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور میری چینل پر اپلوٹ ہے آپ یہ ویزٹ کریں اور دیکھیں تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس ریسپی کو دیکھ کے بھی تو ماشاءاللہ بہت زبردست اللہ پاک کی نیمتی ہے میری دویالہ پاک آپ سب کو اپنی لازوال نیمتوں کے سائد لے رکھیں ہماری بہت زبردست خوشبودار مزیددار مٹن یخنی پلاؤ بن کے تیار ہو چکا ہوئے بکرہ سپیشل آپ بھی بنائے ضرور ٹرائے کریں خود انجوائے کریں گھرولوں کو انجوائے کرنا یقین جانے یہ بہت پسند آنے والی اپلاؤ تو اب اس کے ساتھ ہی میں اجازہ چاہتی ہوں آپ اپنا بہت سرا خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے ہوں گے ایک زبردست خطرناک رسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ